مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حاجیوں کو کیا قصر کرنی چاہیے یا پوری نماز پڑھنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث محمد عقل جدہ سے مملکت سعودی عرب شیخ خالد المسلح ان سے یہ سوال پوچھے جا رہا ہے سنتے ہیں ان کا جواب میں اتصل بھی القصر في اقامتی في مکہن كان مسافرم فلیقصر یہاں شیخ فرما رہا ہے کہ ایک آدمی پاکستان سے ہندوستان سے امریکہ سے مصر اور سودان سے یہ کسی بھی ریاض سے سفر کر کے جا رہا ہے اور وہ وہاں مکہ مکرمہ میں اس کا جو قیام ہے وہ قیام کی مدت مسافر کی مدت ہے سفر کی مدت ہے ایسے صورت میں اسے اپنی نمازوں کو اگر وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے تو قصر بھی کرے گا اور جمع بھی کرے گا یہ اس کے لیے رخصت ہے امام اگر ہے یا منفرد ہے تو اسے قصر اور جمع کر سکتا ہے اما اذا صلی معا الامام امام حرم کے پیچھے یا مسجد نبوی کے امام کے پیچھے یا مسجد قبا کے امام کے پیچھے یا آپ جدہ گھومنے تشریف لاتے ہیں تو اس وقت آپ کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں فا انہو یطم فا پھر آپ کو اپنی نمازوں کو پورا کرنا چاہیے تو یہاں آپ کو مکہ مکرمہ میں جو لوگ آتے ہیں حج کی سعادت یا عمرے کی سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی عمرے اور سفر کو قبول فرمائے تو اب آپ اگر مسافر ہیں مسافر کے لیے قصر کرنا رخصت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام میں اس بات کی اجازت ہے اور سفر کے لیے کوئی اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ضرور ہے البتہ جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ شیخ ابن باز نے بھی یہی فرمایا ہے اور اکثر اہل علم کا یہی موقف ہے کرہاجی مکہ میں چار دن یا اس سے کم مدت کے لیے مقیم ہو تو سنت یہ ہے کہ چار رکاتوں والی نماز کی دو رکاتیں ادا کرے کیونکہ حجت الودا کی موقف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا اور اگر چار دن سے زیادہ اقامت کا ارادہ ہو تو پھر زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ پوری نماز ادا کرے اسی طریقے سے ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے جسے عبداللہ ابن عباس یہ ان کا موقف ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مسافر کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصت دی ہے وہ انیس دن یا انیس دن سے کم اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اپنی تینوں نمازیں جو زہر کی نماز ہے عیسیٰ کی نماز ہیں یا عیشہ کی نماز ہیں وہ دو رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں اور ان کو جمع بھی کر سکتے ہیں قصر کے ہوا ہے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ سفر تین فرسخ کا سفر کرتے تو قصر کیا کرتے تھے ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مسافر اگر نو میل ہو تو اپنے شہر یا گاؤں کی حد سے نکل کر نماز قصر کی جا سکتی ہے چینل آپ کی علمی پیاس بجھانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے مجھے امید ہے آپ اس کی ویڈیوز دیکھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہوں گے اور اسے اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے پلیز سپورٹ اس